ہیلو دوستو بیہار سماچار میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بیہار کے تمام بڑی خبریں جو آپ کے لئے جروری ہے اسے دیکھیں گے تو فٹہ فٹ سے آپ سبی اس ویڈیو کو ایک پیارا لائی جرور کر دیں اور آپ بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں ساتھ یا ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھ یا آپ کے مند میں اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور پوچھیں آج کی پہلی خبر میں دیکھئے سواست بیباغ میں بمپر بہالی بیہار میں بیس لاکھ نوکری و روزگار کی پہلی کی اس تجسوی کا خالی پدو کو بھرنے کا عدیس جیہا بیہار میں سواست سوا کے چھیتر میں جل دی پاندرہ سے بیس جار پدو پر بہالی ہوگی راج سرکار کی بیس لاکھ نوکری و روزگار دنے کے وائدے کے بعد سواست بیباغ نے کئی بہالیوں کی تیاری شروع کر دی ہے بیبین پدو کی رکتی اوام آرکشن کے مانکوں کو کھنگالا جا رہا ہے جل نیامیت اوام سمیدہ آدھاری تو بیبین اس تر کے پدو کے لیے نیوکتی و نیوجن کی پرکریہ شروع ہوگی بیبین سمودائک سواست کیندر میں تیناتی کے لیے 4,450 پدو پر سمودائک سواست پدادکاری بہال کیے جائیں گے ویٹ 8,593 پدو پر این ایم کی بہالی کی تیاری ہے این ایم کی اس تیاری نیوکتی ہونے کے بعد پناہ رکت ہونے والی سمیدہ آدھاریت پدو پر بہالی کی جائے گے یا پرکریہ لگتار چلے گی گورتلا بھی کی اسی ماں 10,709 سمیدہ آدھاریت این ایم کی بہالی کی پرکریہ شروع ہو چکی ہے آپ کو بتا دیکھیں کہ اوپو موکھ مانتری سواست مانتری تجسسی پرساد یادو نے سواستی بیباغ کے رکت پدو کو جلد سے جلد بھرنے کا نردیس دیا ہے اگلی بڑی کبر دیکھیں پٹنا سمید 17 جلوں میں باریس کا الارٹ گیا اورنگاباد اور عرول میں اگلی 2 سے 3 گھنٹوں میں ہو سکتی ہے بھاری باریس جیہا موسم بیباغ نے بیہار میں اگلی 24 گھنٹوں کے لیے باریس کو لے کر الارٹ جاری کیا ہے گیا اورنگاباد اور عرول میں اگلی 2 سے 3 گھنٹوں میں بھاری باریس کو امید ہے بیباغ کے انسار رائزانی پٹنا میں صبح سے بادل چھائے رہیں گے صبح صبح باریس بھی ہوگی موسم بیباغ نے پٹنا سمید 17 جلوں میں بھاری باریس کا الارٹ جاری کیا ہے انہیں 17 جلوں میں پٹنا مدیپورا، عراریا، پورنیا، کسن گنج، کٹیہار، گوپال گنج، سیوان، سہرسس، پول، پوروی، چمپارن، ستامڑی، ویسالی، روتاس، بھوجپور، جہاناباد اور بیگو سرے سامیل ہے باڑی کبر مونگیر میں گنگا کا بڑا جلستر بارڈ کی بنی ستی تین منجلہ امارت باڑ کی جد میں کٹاو کی باد پلائن کو مجبور گرامین جہاں مونگیر میں گنگا کا جلستر دن پرتی دن بھائیابہ ہوتی جاری ہے جس کرانہ باڑ نے اب لوگوں کو ڈارانا شروع کر دیا ہے باڑ کی ستی کو دیکھ اب گنگا کناری بسی گرامین رت جگہ کا سمیہ کٹ رہے ہیں گنگا کا جلستر رہیوار کو دوپر تین بجے کینڈرے جل آئیو کے انسار 38.50 نپا گیا جبکہ ڈنجر لیول 49.33 سے اسی بیچ مونگیر میں گنگا خطرہ نسان سے ماتر 83 سنٹی میٹر بہ رہی ہے گنگا کے جلستر بڑھنے کے قرآن نیچلے علاقے کے ساتھ ساتھ سہری چھیتر کے آسپاس جو گاؤں بسہ ہوا ہے اس گاؤں میں بھی اب باڑ کا پانی پرویس کر چکا ہے جس قرآن لوگ اپنے گھر دوار کو چھوڑ کر سرکچیتستان یا کئی اوچیتستان پر سرن لینے لگے ہیں آپ کو بتا دی کہ مونگیر میں پچھلے ایک سپتہ سے گنگا کے جلستر میں لگتار وردی ہو رہی ہے جس قرآن گنگا کے نارے بسے گاؤں سہی تھی جو آسپاس کا علاقہ اور دیارہ چھیتر کا ایک درجن صدیق ایسی گاؤں ہے جہاں کہ گنگا کا پانی پرویس کر چکا ہے وہیں اگلی باری خبر دیکھئے پاتھنا میں خطرے کے نسان سے اوپر بڑھ رہی ہے گنگا بکسر مہونیا ہائیوے پر آیا پانی بیہار میں بگڑ رہے ہیں حالات جہاں بیہار میں گنگا میں باڑ کی ستی بکرال ہو رہی ہے بکسر سے لے کر پڑھنا تک گنگا خطرے کے نسان کو پار کر گئی ہے اس سے بھی بڑی چندہ کیا ہے بات ہے کہ گنگا کے جلستر میں بیردی گکرم اب تک تھما نہیں ہے مائد پردیش سے نکلنے والے کین بیدوہ اور سون ندی گنگا میں اوفان لہ رہی ہے اسے بیچ مانسون نے بیہار میں سکریتہ بڑھا دی ہے ہمالے سے سٹے ترائے والے علاقوں میں اگلی دو سے تین دن تک بھاری باریس کے اثار ہے ایسا ہوا تو نیپال کی طرف سے آنے والے ندیا بھی اوفانائی گیا اور اس کا اثر بھی آخر میں گنگا کے جلستر میں دیکھے گا کیونکہ یہ ساری ندیا بھی گنگا میں ہی ملتی ہے بڑی کبھرہ پانچ گھنڈ میں پڑھنا سے پہنچیں گے دلی ایک سو اسی کلومیٹر کی ربطہ سے دوڑے گی وندے بھارت ایکسپریس جہا بھارتی ریل اس ورس کے انتق بیہار کے لوگوں کو ایک بڑی سوگات دینے جا رہی ہے ریلوی دوارہ جلد ہی پڑھنا کاسی دلی ریل روڈ پر وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کی سرواد کرنے جا رہی ہے اس ٹرین سے ریل یاتری مہا چار سے پانچ گھنٹے میں پڑھنا سے دلی پہنچ جائیں گے ریلوی ادھکاریوں کو کہنا ہے کہ دلی پڑھنا ریل کنڈ پر یاتریوں کو کافی دباب رہتا ہے اب اس روڈ پر تیجہ سرائزانی اور سمپورن کرانتی جیسے ٹرینوں کو پریچالن ہو رہا ہے بہتر سویدہ چاہنے والے یاتریوں کو لے یہ ٹرین ایک بہتر وکلپ دے گی باڑی کبر 308 دن بعد پاکستان سے بدرہ ہوا پورا ایسیا کب میں ٹیم انڈیا نے پاکستان کو پانچ وکیٹ سے ہرایا ہاردنگ نے لگایا ویننگ سیکس جہا لگ بگ 10 مہینے پہلے 24 سکٹوبر 2021 کو ورلڈ کب کے اتحاس میں بھارتے ٹیم پہلی بار پاکستان سے ہاری تھے ریوار کے رات بھارت نے اس ہار کا حساب چکتہ کر دیا ہے ایسیا کب کے گروپ اے میچ میں پاکستان کو رومانچک مقابلے میں ٹیم انڈیا نے پانچ وکیٹ سے ہرا دیا ہے ٹوس ہار کر پہلے بلی باجی کرنے والی پاکستان ٹیم نے 19.05 اوور میں 147 رن بنا کر آل آؤٹ ہو گئی جواب میں بھارت نے 19.04 اوور میں پانچ وکیٹ کھو کر ٹارگٹ حاصل کر لیا بھارتی ٹیم کی جیت پر پردان منتری موڈی نے ٹیم انڈیا کو بدھائی دی ہے باڑی کبر سوسیل موڈی بولے تیجسوی دو سیٹ اور جیت کر برننگ کے سی ایم کہا اوپ چناؤں کے بعد ہوگی پوری تصویر صاحب جہاں بیہار میں مہا گڑبندن کے سرکار بننے کے بعد سے بیجی پی حملہ بار ہے گڑبندن کی توڑنے کے کا وائد لگتار بیان باجے کی جا رہی ہے اب بیجی پی نیتاو کا کہنا ہے کہ دو بیدان سبت سیٹوں پر ہونے والے چناؤں کے بعد تیجسوی نیتیس کمار کو ہٹا کر خود سی ایم بننے جا رہے ہیں سوسیل موڈی کا کہنا ہے کہ اوپ چناؤں کے بعد بیہار کے راجنیتی کی پوری تصویر صاحب ہو جائے گی اگر راجت کی جیت ہوئی تو تیجسوی آدو کو مکہ منتری بننے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے بیجی پی نیتا گانیت کے مادم سے بتا رہے ہیں کہ تیجسوی آدو آنے والے سمیں میں جریو کو درکنار کر دیں گے بتا دی کہ بیہار بیدان سبت میں ویدائکوں کی کول سنگھ کا دو سو تیالیس ہے ان میں سے دو ویدائکوں کا ندن ہو چکا ہے ورتبان میں ویدائکوں کی کول سنگھ کا دو سو اکچالیس ہے آنے والے دنوں میں دو سیٹوں پر اپچنا ہونے ہیں نیتیس کمار کا سوسیل موڈی کو جواب گروا دیجے بیہار سرکار دلی والے خوش ہو جائیں گے جیہاں موکی منترے نیتیس کمار نے بھاج پا نیتا سوسیل کمار موڈی کے بیان پر کہا تاکہ اگر سوسیل جی کر رہے تو کہیے سرکار گرہ دے تاکہ ان کو پھر کوئی جگہ مل جائے سرکار بنی تو ان کو کچھ نہیں بنایا اسی کے چلتے تکلیب تھی بڑے کشٹ میں تھے آپ موقع آیا ہے تو بیچارے کچھ بول رہے ہیں تو انہیں روج بولنا چاہیے روج بولیں گے تو اگر کہیں کیندر والے پھر خوش ہو جائے تو بڑی خوشی کی بات ہوگی بہت اچھا ہوگا اسی لئے بھی روج بولتے رہے گوپال گنج میں پورو منطری سباز سنگھ کے سراد کرم میں پہنچے موکھ منطرے نے یہ بات میڈیا سے کہی ہے بڑی خبر کانگریس ادکش پد کے لیے 17 اکٹوبر کو ہوگی ووٹنگ 19 کو آئیں گے نتیجے جیہ لامے سمیہ سے ٹالے جارے کانگریس ادکش پد کی چناؤں کی تاریکوں کا آخر کار کل اعلان کر دیا گیا کانگریس ورکنگ کمیٹی کے بیٹھک میں ادکش پد کی چناؤں کو لے کر فیصلہ کیا گیا پارٹی کے راشتی ادکش پد کے لیے آگامی 17 اکٹوبر کو چناؤں ہوگی جبکی 19 اکٹوبر کو نتیجہ آئیں گے چناؤں کے لیے 22 ستمبر کو نوٹیفیکیسن جاری ہوگا جبکہ 24 سے 30 ستمبر تک کمیدوار اپنا نامانکن داخل کر سکیں گے ادکش کے چناؤں کے لیے کانگریس مکھیلہ میں نامانکن ہوگا کانگریس ادکش پد کو لے کر سبھی پردیس کاریالے میں 17 اکٹوبر کو صبح 10 بجے سے سام 4 بجے تک وٹنگ ہوگی 9000 سے ادک مدادہ اپنے مدادکار کا استعمال کریں گے باڑی کبر اگنو نے جولائی سادر کے لیے ریڈ ریجسٹیشن کی تیتی ایک بار پھر سے بڑھائی جی ہاں اندرہ گاندی راشتیا موقت ویس ویدالائی نے جولائی سادر کے لیے ریڈ ریجسٹیشن 2022 کی تاریک ایک بار پھر سے بڑھا دی ہے ری ریجسٹیشن پرکریہ کو 9 ستمبر 2022 تک بڑھا دیا گیا ہے اچھوک چھاتر اب اگنو کے ویبین انڈر گریجویٹ اور پوشٹ گریجویٹ پائٹ کرومہ میں پرویس کے لیے 9 ستمبر 2022 تک کاویدن کر سکتے ہیں باڑی کبر بیہار بیہر ایڈ ایڈمیسن میں 29 اگست یعنی آج نامانکن کے لیے جاری ہوگی دوسری سوچی 44 ویزی سٹے کھالی جی آبیہار میں سیٹی بیہر 2022 کے نوڈل بیسویتالے للیت نارائن مطلہ بیسویتالے دربانگا کی اور سے دو ورس بیہر ایڈ ایوم سکچا ساستری میں نامانکن کے لیے 11 اگست کو آبیارتی کی اور سے چینیت مہاویتالے آوانٹیت کر دیا گیا ہے یہاں آوانٹن وردیا میگا آرکچن ایوم روشٹر کے ادھار پر کیا گیا تھا آپ کو بتا دے کہ اس ورس پردھم چران میں 54.35% لہبھارتیوں نے اپنا نامانکن کرا لیا ہے باچیوی سیٹیوں پر نامانکن کے لیے 29 اگست یعنی آج دوسری سوچی جاری کی جائے گی باڑی کبر دیکھیں اویسی اور تیجسوی کے گھڑ سیمانچل میں گرجیں گے امیت سا جے پی نڈا سمیت کئی بی جے پی نیتا ستمبر میں بیہار آئیں گے جیہا بیہار میں انڈیا گھڑ بندر ٹوٹنے کے بعد بی جے پی نے لوک سبا چنان 24 اور بیتان سبا چنان 25 کی تیاریاں شروع کر دی ہے سنگٹن کو مجبوطی دینے کے لیے بی جے پی کے آلہ نیتا راج کا دورہ کریں گے بیہار میں جلد بی جے پی کے قدوار نیتاو کے آنے کے سلسلہ تیج ہونے والا ہے اسی کڑے میں اگلے مہنے کیندرے گرہ منترے امیت سا راج کا دورہ کر سکتے ہیں پاندرہ ستمبر سے پہلیس سا کا اساسودین عویسی اور تیجسوی یادو کی گھڑ سیمانچل آنے کا کرکرم بن رہا ہے اس کے علاوہ بی جے پی کے راشتی ادج جے پی نڈڈا بھی ستمبر میں بیہارا سکتے ہیں بدا ہے جا رہا کہ دس سے پاندرہ ستمبر کی بیچ امیت سا کی پورنیا میں بڑی جن سبس سکتی ہے پڑنا کے فلوار شریب میں ریلوے گروبڈی کی پرچھا کا پرسند پتر لیک ایک گرپتار جہا رام کشنا نگر تھانا چھیدر کے جکاریا پور علاقے میں اسی تک اولائن پرچھا کیندر پر چل رہے گروبڈی کی پرچھا کے دوران سکروار کو پرسند پتر لیک ہونے کا ماملہ سامنے آیا ہے سینٹر پر حل کیا ہوا اتر کا سیٹ لے کر پہنچے رنجید نامک پرچھا اتری کو گرپتار کر لیا گیا ہے وہ فلوار شریب کا رہنے والا ہے پولیس پوچھتاج میں اس نے قبول کیا کہ اسے پہلے سے پرسند پتر کا سیٹ ملا تھا رنجید کو جیل بھیج دیا گیا ہے معلوم ہو کہ ریلوے کی گروبڈی کی پرچھا اولائن چل رہی ہے وہی رنجید نے بتایا کہ پرچھا کے پرچھا پرسند پتر اور سلو اتر اس نے دو لاکھ میں خریدے تھے رام کشنا نگر تھانا ادکچ جہاں گیر آلام نے بتایا کہ پرچھا کیندر پر پوچھے گئے پرسند کا اتر لکھ رہا تھا رنجید نے کسے یا کریدہ ہے یا جانکاری تھانا ادکچ نے نہیں دی ہے ان کا کہنا تھا کہ جرود پڑی تو پرچھا تری کو ریمان پر لے کر پوچھتا چھو گی پرچھا ہول میں رنجید سوالوں کا فڑا پڑ اتر لکھ رہا تھا اسے سندے پیدا ہوا سوالوں کے جواب میں وہی تھے جو رنجید کے پاس تھے بڑی خبر رسی پی جلد بج پی میں ہوں گے سامیل دو دنوں سے دلی میں ڈالا ہے دیرہ بڑے نتاو سے کریں گے ملاقات جیہا رسی پی سنگھ بہادو کے بعد سب مہرت میں بھاجبہ میں سامیل ہوں گے وہ پیچھلے دو دنوں سے دلی میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں نام نہ بتانے کی سرط پر ان کے ایک نجزکی نے بتایا کی رسی پی سنگھ بھاجبہ کے ورشت اور سر سے نتاو سے ملاقات کرنے والے ہیں دراصل بیہار میں سرکار بدلنے کا تدکالی کارن پورو کیندرے مرتری رسی پی سنگھ اب دھرے دھرے اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے لگے ہیں ستروں کے انوصار دلی میں وہ بھاجبہ کے ورشت اور سر سے نتاو سے ملاقات کرنے والے ہیں ملاقاتوں کے بعد آدھیکارے گروپ سے بھاجبہ میں سامیل ہوں گے ابھی بھادو چل رہا ہے جیسے اس سب مہرت ہوگا وہ بھاجبہ میں سامیل ہوں گے مانا جا رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹاک رہا تو اگلے کچھ دنوں میں وہ فیصلہ لے سکتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی اسی طرح بیہار کے ڈیلی نیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں